درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی سیکھ رہے ہو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھو پہلے فرس سٹیپ لیں گے پھر سیکنڈ سٹیپ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کیسے نازل کیا قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل کیا سورہ فرقان کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدًا کافر کہتے ہیں یہ قرآن ان کے اوپر ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا كَذَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے وَرَبْتَ اللَّهُ تَرْتِيلَ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتین سے نازل کیا ہے سٹیجز پہ نازل کیا ہے گراجولی نازل کیا ہے مرحلے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں ایک بہت important قائدہ ہے کہ پیڑ ہے پیڑ کیسے بڑا ہوتا ہے directly بڑا تو نہیں ہو جاتا چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کے اندر وہ stage پہ flexible ہوتا ہے پھر بڑھتے 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 پیڑ بنتا ہے بچہ پیدا ہوا پیدا ہو کے direct بھاگنا شروع نہیں کرتا ہے اب بچہ ہے وہ gradually طاقت اس کے اندر آئے گی پھر crawling شروع کرے گا پھر گرے گا پڑے گا پھر چلے گا پھر بعد میں دوڑے گا ہر چیز کے stages ہوتے ہیں تو بہت سے طالبے علم کیا معاملہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا جذبہ آیا اب پہلی کتاب وہ لے رہے ہیں سعی بخاری اور سعی بخاری انگلیش میں نو جلدیں اردو کے اندر چھے جلدیں بھی ہیں نو جلدیں بھی ہیں directly لے کے شروع کیے starting سے پڑنا شروع کیے تھوڑا سا پہنچے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کیسے ہونے والا ہے پھر وہ ہو گیا رہے رکھ دیئے سعی بخاری سائٹ پر ہیں اب بولے کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ہار گئے اسی لئے scholars کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑے سے start کرو چھوٹی کتاب سے start کرو مثال کے طور پر حدیث کے موضوع پر ہیں تو اربعین النووی امام نووی نے چالیس حدیثیں جمع کی وہاں سے start کرو پھر بڑی کتابیں بھی پڑنا اسی طرح عقیدے کے اندر القوائد الاربا چار بنیادی قائدیں آٹ پیچ کی کتاب یہاں سے start کیے اس سے بڑھتے گئے آج کے زمانے کے پیمفلٹ لیے ایک پیمفلٹ اچھے سے پڑھے پوری cover to cover پڑھ لیے بھولے میں نے پورا پڑھ لیا بکلٹ لیے پتلا کتاب چاہ لیا پڑھ لیے کنفرم ثابت شدہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ علم میں بہت مضبوطی ہوتی اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر کنٹینیوز لی اس سٹیپ لیتے رہنا ہے کنٹینیوز سیکھتے جانا ہے زندگی کا ایک دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس کے اندر ہم سیکھے بغیر سو رہے ہیں مان لیجئے کوئی دن ایسا گزر رہا ہے جس میں بہت سیکھ رہے ہیں کوئی دن ایسا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں سیکھ رہا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کنٹینیوز لی علم حاصل کرنا ہے کنٹینیوز لی